گھوکر صاحب آپ کی طرح ہوا سکتا ہے آپ اپنی پرانی پارٹی کو کچھ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں لیکن ان جنرل یہ کیسی سیاست ہے پیپلز پارٹی کی اس ٹائم پہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کی پھر بالکل اس معاملے پہ چھپو گئے حالات ان کے لئے تبدیل آپ اتنا کانفیڈنس آیا کہ پیپلز پارٹی جو پنجاب سے غائب تھی ہے وہاں پر جا کے وہ ان کے عوام کو وادے کر رہے ہیں بڑے بڑے بنیادی طور پہ تو لوگ ان دونوں جماعتوں پہ ہس رہے ہیں کہ آج سے چار مہینے قبل یہ سارے حکومت میں اکٹھے تھے ایک دوسرے کو کوئی بھائی کہہ رہا تھا کوئی ایک دوسرے کو انکل کہہ رہا تھا اور چار مہینوں میں آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بالکل ہی یوٹن لے کر تو ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں یہ ایک تماشا ہے جو لوگوں کے سامنے لگایا جا رہا ہے لوگ اس وقت حیران و پریشان ہیں کہ ان کی زندگیوں کے کیا مسائل ہیں سولہ مہینے کی حکومت نے جو لوگوں کی اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑے لوگ ابھی تک اس قرب کو نہیں بھولے جو پچھلے سولہ مہینے میں لوگ گزرے ہیں اس سے اور ابھی اگر یہ لوگوں کے سامنے ایک ناٹک کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہیں تو زبداری صاحب کے اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ آنے والے وقت میں ایک مخلوط حکومت دیکھ رہے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھنا بھی بچائیں گے انہوں نے اس کو بھی خارجی ذمکار نہیں کیا تو یہ پھر آج والی جو گفتگو ہے جو اتنے تیر چلائے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون پر اور مسلم لیگ نون جوابی حملے کر رہی ہے پیپلز پارٹی پر تو اگلی حکومت سازی یہ کٹھے بیٹھ کے اگر کر رہے ہوں تو پھر اس گفتگو کو کہاں لے کر جائیں گے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے شہباز صاحب نے بھی جب وہ وزیرالہ تھے تو بڑی سخت باتیں انہوں نے کی تھی پیٹھ پھڑنے کے دعوے کیے تھے اور پھر ساتھ بیٹھنا پڑا تو یہ میرے خال سے آپ جو سیاست ہے وہ اس کا ایک مس شدہ چہرہ لوگوں کے سامنے موجود ہے 76 سالوں سے یہ دائروں کا سفر جاری ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین یہ رول پلے کرنے کے لیے ہم اب اکتیار ہوتے ہیں کہ انہیں بطور لادلہ چن لیا جائے لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی جن دنوں جنوبی پنجاب کے لوگ یا بلوچستان کے لوگ مسلمی قنون کی طرف جا رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جا رہے تھے تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہو گیا جیسے ہی کچھ لوگ آ گئے تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ختم ہو گئی تو یہی تو اس ملک کی سیاست کا علمیہ ہے کہ سیاست مکمل طور پر دیوالیا کر دی ہے ان سیاسی جماعتوں نے اب یہ عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں کچھ الیکٹیبلز بھیج دیں ٹرانسفر پوسٹنگز ہو جائیں ان کی جماعتوں کے اندر اور پھر اس کے بعد یہ ان کی بنیاد پر الیکٹیبلز کی بنیاد پر الیکشن لڑکے تو آ کر حکومت بنا لیں نہ کوئی اصول رہا نہ کوئی نظریہ رہا اب اگر ساری تقدہ اور انہی چیزوں کی بنیاد پر ہونی ہے تو پھر عوام کے ایشیوز بھی ان جماعتوں کے لیے میٹر نہیں کرتے ریفارم بھی میٹر نہیں کرتی کہ ہم نے تو دیکھنا ان کی جانب ہے جو ہمیں لے کر آئیں گے تو لے کر تو اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے عوام تو نہیں آ رہی پھر عوام کی ایشیوز بھی میٹر نہیں کرتے یہ ہائیبرٹ سسٹمز کو بہت نورملائز بھی باقی سیاسی جماعتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے